ہمارے ساتھ اس وقت تھاکور بلبیر سنگھ جی ہیں جو کانگریس کے مل سی ہیں ان سے بات کریں گے آج جمہو کشمیر کے سنیریو کے اوپر جمہو کشمیر کے حالات کے اوپر کیا کہنا ہے ان کا جمہو کشمیر کے حالات کے اوپر جی تھاکور صاحب سب سے پہلے آپ کا ویلکم ہے الیٹ انڈیا نیوز میں اور ہم سواگت کرتے ہیں آپ کا آج آپ آپ سے بات کریں گے جمہو کشمیر کے حالات کے اوپر دیکھئے میرا کہنا جو ہے نا جب سے پی ڈی پی اور بی جے پی کی الائن سرکار یہاں بنے تو آپ کو یاد ہوگا جب اس کا گھٹھن ہو رہا تھا تو بڑی مشکلات آ رہی تھی بڑی مشکل کا سمیہ تھا اس ٹائم تو مفتی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بی جے پی کے ساتھ ہمیں سرکار بنائی بنانا پڑی ان کو پتا تھا کہ نارت پول اور سوت پول کی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بات کی کہ ہمارے آپس میں اقتلاف ہیں ہم بی جے پی کے خلاف بوٹ لے کے آئے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ ہماری مجبوری میں سرکار بن رہی ہے کیونکہ منڈیٹ ایسا تھا لیکن یہاں تک ہمارا سوال ہے ہمارا اس سمیں بھی اوپن نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا مفتی صاحب کی سرکار کو مفتی صاحب کی پارٹی کو اوپن سمرتن تھا اس ٹائم کہ سرکار آپ چلاو سپورٹ ہماری لوگ اور یہ پتا تھا اس ٹائم کہ ایسے حالات بنیں گے جب بی جے پی کے ساتھ کیونکہ یہ بی جے پی آپ کو پتا ہے یہ تو کوملل پارٹی ہے یہ تو جات پاس کی بات کرتی ہے یہ ایک برادری کی بات کرتی ہے تو ہم سیکللز باتیں کہاں جائیں گے یہ اتنا کٹھن سمیں اس ریاست کو کبھی سوچا نہیں تھا لوگوں نے کہ ایسے حالات بنیں گے لوگوں کو بڑی امید ہے تھی بی جے پی سے پہلی بار سرکار میں آئے یہ کولیشن سرکار میں آئے یہ کتنے سالوں سے یہ راگ لاتے تھے کہ دفعہ تین سو ستر ہٹائیں گے اور یہاں ہم اپنا راج لائیں گے آج سارے تین سال کے قریب ہو رہے ہیں سباہ تین سال کے قریب ہو رہے ہیں تین سال ہوگی میرے خلال میں تین سال پورے تین سال سے آپ نے دیکھا کوئی اس کے بارے میں نے ایک شبز بھی بولا بی جے پی نے آج بی جے پی کے پاس حکومت ہے آج جمعوں کا آپ دیکھو ڈیویلمنٹ کے بارے میں پورے کام رک چکے ہیں ترہی ترہی پڑی ہے ہر جگہ چاروں طرف آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ آپ رولر ایریہ میں چلے جاؤ آپ دیکھو اس قسم کی بتر حالت ہو چکی ہے لوگوں کی سڑکے نہیں ہیں پانی نہیں ہے پانی کا محکمہ ہمارے جمعوں صبح کو ملا ہے بجلی کا محکمہ ہمارے صبح جمعوں کو ملا ہے لیکن آج چار چار مہنے سے میں دھاوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈسٹک اٹھ ہوا میں اب بھی تک سو ٹرانسپارمر سو گاؤں ایسے ہیں علاقے ایسے ہیں یہاں بالکل چار مہنے سے بجلی ہائی دے لوگوں نے دیکھی نہیں کہنا کا میرا مطلب ہے کہ کوئی اس پر کنٹرول ہی نہیں ہے ان کو ایکسپیرینس جنہی تھا کام کرنے کا اس وجہ سے ہمارے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جو دھوکہ کیا اس ٹائم آج سب لوگوں کو پتا چل گیا ہے آج بارٹر کی بات آپ حالات کی بات کرتے ہو آج بارٹر پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ہمارے وقت میں کانگریس کے وقت میں کوئی شوٹی مٹی گھٹنا ہوتی تھی تو بی جے پی والے دلی میں گجرات میں پورے ہندوستان میں جو شور کرتے تھے یاد ہوگا آپ کو کہ ایک بار ہمارے نو جوان بیر نو جوانوں نے جنہوں نے بارٹر میں ہماری سرکشہ کے لیے اپنا بلیدان دیا اور پاکستان میں آپ کو پتا کہ ان کی گردنیں کٹی گئی تھیں آپ کو یاد ہوگا اور موڈی صاحب نے اور پوری بی جے پی نے یہ راک پورے ہندوستان میں گایا کہ یہ کانگریس کانگریس کے وقت لوگوں کی گردنیں جاری ہیں وہ ہمارے بیر جوان تھے انہوں نے دیش کے لیے ہمارے جمہو کشمیر کے لیے یہ خاص کر ان کی سرکشہ کے لیے انہوں نے کروانیاں دی آج بھی وہی چل رہا ہے آج بھی سر کٹ رہے ہیں لیکن موڈی جی کا جواب نہیں آ رہا ہے اس نے وہ کہتے تھے ایک سر کٹا میں دوسر سر لاؤں گا میں بی سر لاؤں گا آج کہاں ہیں وہ آج دیکھو آپ نہتے لوگ بڑھ رہے ہیں بارٹروں پر بچے بڑھ رہے ہیں سکول سب بند پڑے ہیں بارٹر ایریہ میں پونچر جوری سے لے کے کٹوہ تک آپ دیکھو کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ جو ہلاک اس وقت ہمارے بارٹر کے بنے ہوئے ہیں آئے دن لوگوں کو پلان کرنا پڑ رہا ہے مائیگریشن ہو رہی ہے کیمپوں میں جانا پڑ رہا ہے کون کسور ہوا رہے ہیں دیکھئے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سرکار جو ہے نا یہ سرکار کے پاس کوئی تذربہ نہیں تھا موڈی صاحب نے صرف نعرے لگائے انہوں نے ہمارے کانگریس کے لیڈروں کے خلاف یہ ہمارے لیڈر تھے دلی میں ایک پریوار بنچ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی لوگوں کو ہو سکتا تھوڑا سا گصہ تھا کانگریس پہ کانگریس پہ گصہ ہو سکتا ہے لیکن اس قسم کا یہ ہی سوچا تھا لوگوں نے کہ اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ یہ موڈی جی آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے آج موڈی جی کا اوٹ آف کنٹرول کام چلے آپ پشمیر میں دیکھو آئے دن لوگ مر رہے ہیں آئے دن کتنی اپنے سٹون پیلٹنگ ہوئی ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا کتنے لوگ مر گئے ہیں اسی سے زیادہ لوگ مر گئے اور ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے بلویر جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کل یہاں پہ ڈپٹی سی ایم صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے لگا اوٹ گھٹن کرنے آئے تھے اور یہاں پہ چڑھوال میں ان کو کالے جھنٹے دکھائے گے کہ نوراتروں کے ٹائم میں بھی بجلی نہیں ہے کتنی بڑھم بنا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے ہی یہ ذکر کیا اس سوال کا جواب ہے پہلے ہی دے چکا ہوں ہمارے جلہ کٹھوگا میں سو گاؤں ایسے ہیں آج بھی جن کو پچھلے چار مینے سے بجلی نہیں ملی ہے ان کے ٹرانسپار پر سڑے ہیں جلے ہوئے پڑے ہیں لیکن ریپلیسپینٹ نہیں ہے میں کہتا ہوں ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے اس میک میں پہ میں تضربے کی بات بار بار کرتا ہوں یہ لوگ تضربے سے ہٹ رہے ہیں اپنی للائکی سے ہٹ رہے ہیں اور یہ ہمارے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کانگریس نہیں ہونے دیتی انسی نہیں ہونے دیتی یہ نہیں ہونے دیتے پہ کیا کریں گے دکھائے کہ پریشان ہیں لوگ آج تو نبرات رہے ہیں پچھلا گربی کا سیزن کیسے لوگوں نے نکالا یہ لوگ جانتے ہیں یہ تو سرینگر میں تھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں یہ تو سرگ کے نظارے لے رہے ہیں ان کو کیا پتا جنے لوگوں نے ان کو بوٹ ٹھونکر بھیجا ان کو کتنی امیدی تھی ان پر آج لوگوں کو پتا چل گیا ہے لوگ احساس کر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ کب سے کب ان سے شڑکارہ پایا جائے یہ اتنی میں کہتا ہوں کہ ایسے حالات کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے جو اس سرکار میں ہوئے جمعوں کا نعرہ لگاتے تھے ڈیویلمنٹ کا نعرہ لگاتے تھے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کو کوستے تھے ان کا یہی کام تھا آج جب وہ بیٹ پاپر میں آئے آج لوگوں نے ان کو دیکھ لیا میں بتاتا ہوں بیرزگاری اسبان پہ ہے میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو وائدے کرتے تھے اتنے لمبے لمبے جیب نکال کے یہ وائدے کرتے تھے انہوں نے وائدے کیے تھے کہ بارڈر پہ برتی کروائیں گے برتی کروائیں گے سپیشل ہاں ریکروٹنٹ ہوگی لوگوں کو ہم رزگار دیں گے لوگوں کو اتنے وائدے انہوں نے کیے تھے آج ایک بھی وائدے پہ یہ نہیں اتر رہے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا اور سمیں آ جائے گا جب ان کو لوگ جباب دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری بہومت سے جمہوں کے لوگوں نے جتایا اور پیڈی پی کو بھاری بہومت سے کشمیر کے لوگوں نے جتایا کیا کہنا چاہتے ہیں کیا وہ لوگوں کی امیدوں پہ کھرے اترے ہیں اگر یہ امیدوں پہ کھرے اترتے تو آج ان کے ان پہ کالے جنڈر نہیں ان کو دکھاتے لوگ آج ان کو جمہوں شہر کے بیچ ان کو دھکے مارک پیشے نہیں نکالتے میں کہتا ہوں بھاری 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 ب کا پوشا یہ ہمارے وقت میں چلتا تھا بلبیر جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کل ڈاکٹر نرمل سنگھ جو ہمارے اپ مکھے منتری ہیں جمہو کشمیر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کل کاریلے کا ادھگاٹن کیا ہے اس سے ضروری لوگوں کو بنکر دینا ضروری تھا کہ کاریلے دینا دیکھیں انہوں نے ایک جگہ نہیں دیئے انہوں نے کل آٹھ جگہ ان کا مہورت تھے آٹھ جگہ یہ اپنے آفیس بنا رہے ہیں ہمارے کانگریس کے پاس جمہو میں اپنا آفیس نہیں ہے ہمارا آفیس ہے ہم نے کرائے کی بلڈنگ لی ہے سرکار کی بلڈنگ میں ہم چلا رہے ہیں یہ اپنا دفتر چلا رہے ہیں اپنی زمینیں خرید کے اپنے دفتر یہ مطلبیں چلا رہے ہیں کل ان کے مہورت تھے ان کے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ صرف اپنا ڈونڈ رہے ہیں اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھو جب سے یہ سرکار چل رہی ہے جب سے یہ سرکار چل رہی ہے مجھے ایک بھی آپ مجھے بتا دو موڈی صاحب یہاں سب سے پہلے یہاں ان کا ویزٹ تھا ماتا ویشنون دیبی کا آپ کو پتا وہ ٹرین کوئی ایک دن میں پہنچ کی وہ پندرہ دن کی سرکار تھی ان کی پندرہ دن کے بعد یہ مہورت کرنے وہاں آگے یہ سب کانگریس کے وقت ہوگا لوگ جانتے ہیں اس بات کو آج یہ ٹرین ناشری کا ٹرین جو ہے یہ اپنا چنینی اور ناشری کا جو ٹرین ہے سبہ نو کلومیٹر کا ٹرینل یہ کب شروع ہوا تھا آپ کو پتا کانگریس کے رول میں اور کانگریس کے رول میں یہ ختم ہو چکا تھا آلوست مطلب یہ مطلب یہ پرپیئرڈ تھا اہاں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ موڈی صاحب آئے وہاں انہوں نے اناغوریشن کی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کام جمہو صبح کی بات دے ہیں پورے جمہو کشمیر کی بات کرتا ہے ایک کام ہمیں بتا دے لوگ یہ پارٹی بی جے پی والے یا پی ڈی پی والے کہ ہم نے یہ کام لوگوں کے لیے ہی کیا ہے ان کا کوئی کام کے بشے ڈیویلیمنٹ کوئی پروگرام نہیں ہے ان کا پروگرام ہے لوٹ صرف میں آپ آئے دنے پیپروں میں آپ کے جب لوگ صبح پیپر پڑھتے ہیں تو صرف ٹرانسپر مطلب انڈسٹری انہوں نے اتنی کھولی ہے کہ لوگ پریشان ہیں مطلب لوگ تو پریشان تھے اب ملاجمی کے خلاف ہونا شروع ہو گئے وہ بھی پریشان ہو جکے ہیں ان کی جو روز کی جو روز آئے دن ٹرانسپر ہیں آئے دن ٹرانسپر ہیں کبھی پولیس ٹپارٹر میں کبھی سیول ایڈمیسٹریشن میں صرف ٹرانسپرین ٹرانسپر ہیں جس طرح سے کشمیر کے اور جمہو کے لوگ اس ملٹنسی سے پریشان ہیں ایک آل پارٹی جو ہے کشمیر میں بنائی گئی تھی تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی پاکستان سے بات ہونی چاہیے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے کہ کیا لوگوں کو اسی طرح ملٹنسی کے دور میں پسنا پڑے گا کیا کہنا ہے آپ دیکھئے بھارتی ایجنتہ پارٹی میں اس کی بات کرتا ہوں یہ پہلے باتچیت کے خلاف تھے یہ کہتے ہیں ہم موریت سے بات نہیں کریں گے ہم دوسرے گروپوں سے بات نہیں کریں گے آئیے لوگ بلا رہے ہیں گھر گھر جا کے ان لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ کو میں ہماری سرکار میں سردار منمون سنگی یو پی اے کی نمبر ون نمبر ٹو یو پی اے ون یو پی اے ٹو کی سرکار رہی آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ پاکستان میں ہمارا کوئی پردان منتری گئے ہمارے موڈی جی تو میں کہتا ہوں کہ بایا افغانستان گئے تھے کسی کو اندوستان کو پتا ہی نہیں ہے ان کی اپنی خود کی منسٹری کو ایکسٹرنل افیس منسٹری کو نہیں پتا تھا کہ اپنے موڈی صاحب وہاں سے آئیں گے اور پاکستان میں جا کے وہاں جا کے وہ اپنے پرائیم منسٹر پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور جا کے شادی میں شریک ہوں گے اور اس کے بعد ہم کو کیا ملا آپ نے دیکھا پتھان کو آپ نے دیکھا ہمارے نگروٹا ہمارا دیکھا اوڑی میں ہوا کیا نہیں ہوا ہمارے یہ کہاں سے صدار لائیں گے لوگوں نے ان کو ساڑھے تین سال ہوگے دیکھتے اب سال ایک کا سمیہ رہ گیا ہے اس کے بعد الیکشن ہیں انیس میں فروری مارک میں الیکشن کا بگل بچ چکا ہوگا اگلے سال سبجوں کی دسمبر میں بچ چکا ہوگا اب اس کا جواب لوگوں نے دینا ہے کہ انہوں نے کیا وائدے کیا تھے ہندوستان کی سرکشہ کے لیے ہندوستان کی بھیرزگاری دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ دو کروڑ ہم ملاجمہ لگائیں گے آج لوگ سرکوں پہ ہیں آج پانی نہیں مل رہا ہے آج راشن نہیں مل رہا ہے ہمارے جمہو کشمیر میں میں کہتا ہوں پہاڑوں میں میں اکثر جاتا ہوں لوگوں کو مٹی کا تیل دیکھے ہوگے متے ہوگی ہیں بی پی ال کا راشن جو تھا وہ انہوں نے بند کر دیا جو دوسرے لوگوں کو راشن ملتا تھا اس کی قیمتیں ڈبل کر دیں اور کوانٹیڈی انہوں نے عادی کر دی میں کئی بار وہاں جا کے میں نے ان کو ایڈمیسٹیشن سے بات کی لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے کھانے کو ان کو کیا سولت آپ نے دی آپ نے کیا باردے کر کے ان سے بوٹ لٹے تھے تو آج لوگ سب جانتے ہیں ان کو اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والا سمجھ ہویا لوگ اپنی پوری تیاری میں ہیں کہ کب ان کا راج جائے کب ان کو کوئی الیکشن کا بھگل بڑے اور ان کو ہم خدیرے اور ان کو باہر رکھیں اور اپنا ہم یہاں پراغرس کی طرف چلیں یہ مارا جمہو کشمیر گورنمنٹ نے ایک آل اوٹ مشن جو ہے وہ شروع کیا تھا ملٹنسی کے لیے جب سے انہوں نے یہ مشن شروع کیا ہے تب سے ملٹنسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیا کہنا ہے میں کہتا ہوں انہوں نے مشن کون سن ہی شروع کیا تھا جب آنی مشن تو اتنے ان کے تھے میں کہتا ہوں بیروجگاری کا مشن تھا ان کا جمہو کشمیر کو ازادی دلائیں گے ہم ملٹنسی سے آج ملٹنسی سے کہا لو آج دیکھو آپ کیا ہو رہا آئے دن لوگوں کی وہاں سرنگر میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی دن کھالی نہیں ہوتا ہے جسے وہاں کوئی اس قسم کی باردات نہیں ہوتی ہے ہمارے جوان باہر سے مر رہے ہیں وہاں کے لوگ پر پریشان ہیں لوگ وہاں کے بھی سیبلین ڈیسٹس ہو رہی ہیں آئے دن ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ان کی پالیسی کوئی نہیں ہے جس پالیسی لے کے آئے تھے جھوٹ پھول کے لوگوں کے ساتھ جو بڑے بڑے سپنے لے کے بڑے بڑے وائدے لے کے وہ سب جھوٹے نکلے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اور لوگ ان پر پریشان ہیں لوگ ان سے شرکارہ پانا جاتے ہیں آرہے دی جی آخری سوال بلویر جی جمہو کشمیر کا کس طرح سے مسئلہ ہے دیکھیں جمہو کشمیر کا مسئلہ یہ تو بہت بڑی مطلب ہے اس پہ میں کوئی ایسی ٹپنی کروں جمہو کشمیر کا مسئلہ ہم لوگ تو کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بات کر کے جتنے بھی لیڈرز ہیں کشمیر کے لیڈرز ہیں سیپریٹسٹ ہیں آل پارٹیز جو بنی ہوئی ہیں سارے مل بیٹھ کے جو ہے بات کریں گے اگر پھر جا کے کشمیر کا مسئلہ ہوگا ہے کس طرح سے یہ مسئلہ ہے دیکھیں اس پہ ابھی ہمارے سردار اپنے ڈاکٹر بربون سنگھی جمہو اور کشمیر تو انہوں نے دورہ لگایا لوگوں سے انہوں نے پورا مشورہ کیا رائے لی کہ کیسے حالات ٹھیک ہوں بات چیت کا راستہ کانگریس کے ٹائم کھلا تھا کوئی اس قسم بھی بات نہیں تھی کہ بات نہیں کرنا ہے کوئی روک نہیں تھی جو آئے ٹیبل پہ ہم اس سے بات کریں گے لیکن بات کریں گے ہم اندرونی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی بات کر کے پاکستان کی باتیں آپ کرو تو ہم آپ کو آگے چلائیں ایسا نہیں تھا ہم کہتے تھے کہ بات چیت کرو جس میں مسئلہ حل ہو جائے کبھی بھی کانگریس نے یہ ایسا نہیں بولا کہ بات چیت کے بینہ بات چیت کے بینہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا لیکن بات چیت کن سے کی جائے بات چیت تو ان سے کی جائے جو سامنے فرنٹ پہ آئے جو ٹیبل پہ آکے بات کریں ہم ہمارے میں نے کہا ڈاکٹر منمون سنگھ جی ملہم نبی آزاد صاحب سب لوگ وہاں کشمیر میں گئے تھے اتنے لوگ پریشان ہیں لوگ بھولتے ہیں کہ ڈاکٹر منمون سنگھ کا راجو تھا ڈاکٹر منمون سنگھ جو ایڈمنسٹریشن تھی اس ٹائم ڈلی میں جو سرکار تھی یہ بڑے اچھے طریقے سے کشمیر کو چلا رہے تھے اور کشمیر کا سلیوشن نکل رہا تھا لوگوں کا بشواس بڑھ رہا تھا آج لوگوں کا بشواس جائے بلکل بروسہ نہیں لوگ کر رہے ہیں کشمیر شور کے جمو کو انہوں نے تباہ کر دیا یہاں پہ لوگوں نے پچیس سٹیں ان کو دی تھی آج لوگ پریشان ہیں آج لوگوں کو راشن نہیں ہے آج لوگوں کو صدق نہیں ہے لوگوں کو پانی نہیں ہے لوگوں کو بجلی نہیں ہے اس سے اوپر کیا دے سکتے ہیں یہ کیا ڈلیور کر سکتے ہیں اور کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کسی کا کام نہیں چلتا کسی دفتر میں چلے جاؤ بینہ پیسے کے کوئی بات نہیں کرتا یہ خال مطلب ہے جب مو کشمیر میں بن گئے ہیں اور جب سے بی جے پی آئی ہے انہوں نے تک کمالی کر دیا اس کے انہوں نے سننے پر سواگج اس کو بولتے نا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ پہلی بار ان کو دیکھا دیکھنے کے بعد جب ان کو پتا چلا لوگوں کو بھول گئے گھر بنانے میں جڑ گئے یہ ان کی سرکار کا کارکال یہ تھے ہمارے ساتھ ایمل سی تھاکور بلبیر سنگھ جی یہ ایک گراس لوٹ لیول کے لیڈر ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں زمینی حقیقت جو ہے یہ سب جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جمہو کشمیر کے بگڑے حالات ان کے بیٹھ کے جو ہے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے ٹیبل ٹاک پہ جو ہے جمہو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں آروند ریسل الٹ انڈیا نیوز موسیقی